آخر تے سجدہ جڑا کیتا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے او کی ٹائمزی ہے اور آپ دی حالت مبارکہ تے کفیات مبارکہ کی ساڑا خون دے اندر جسمِ انور دے ملت پاتھ ماتھ نیزے تے تیر تے بالے جسم نو چھلنی چھلنی کر دے سواری تو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زمین تے جلوہ گر ہو چکے سن تے سینے تے شمر بیٹھا سن کہ آپ نے فرمایا سکے ٹائم کی انہیں کہے جی نماز دہ ٹائم آپ نے اپنے تکہ دے کے تھلے اتاریا فرمایا پچھے ہٹ جا لگیاں توڑ نبال ہیں آخر تے سجدہ کر لنڈے اور سجدہ شکر ادا کر لنڈے پیغام سن لو سجدہ آخر تے کر کے نماز نہ چھڑ کے مریعاقہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان صدی اللہ علیہ وسلم دے امت نے ایک پیغام دے گئے کہ اے میرے نانا جان صدی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہو حالات جتنے مرضی اب تر تو اب تر ہون مشکلات جنیہ مرضی ہون آسمائشہ جنیہ مرضی کتھن ہون امتیان جنہ مرضی سمسوے لیکن خبردار خبردار تیرا سجدہ کذا نہیں ہونا چاہیے تیری نماز زیانی ہونے چاہیے خالی نام کا حسینی نہیں بننا ہم نے انشاءاللہ کام کا حسینی بننا ہے اور جو بندہ کام کا حسینی بن جائے وہ پھر نماز ہی نہیں ہوتا جو کام کا حسینی بن جائے وہ پھر جھوٹ نہیں بولتا وہ غیبت نہیں کرتا وہ چغلی نہیں کرتا وہ عدالت میں جا کے کسی کے خلاف جھوٹی گوائی نہیں دیتا وہ چوری اور ٹھکیتی نہیں کرتا وہ لوگوں کی ماں پہنوں پیٹیوں پہموں کی عزت کو برباد نہیں کرتا بلکہ وہ نہ کم دولتا ہے نہ کم نابتا ہے کیوں کہ وہ کردار کا بھی حسینی ہے گفتار کا بھی حسینی ہے اللہ کرے کہ ہم کام کی حسینی بنیں گے اور اگر فجر دے ٹائم تو اسی مسجد میں چاہ گئے نماز با جماعت قائم کر لئی تو سمجھ لے آجیے ساریاں رونکاں ساڑھے رب نے ساڑھیاں قبول کر لئی تو جی فجر ہی رہ گئی تو پھر سمجھ لے آجیے کہ کم ٹھیک نہیں دیا سکتا میں امید رکھنا اللہ منو بھی توفیق عطا کرے